اپنے ہی کھلاڑیوں کو کوس رہے ہیں پاکستانی اور کہہ رہے ہیں کہ ٹیم انڈیا سے سیکھو پاکستانی اسٹریلیا ٹیم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیم ہمیں ایک مہینہ پہلے کتوں کی طرح پیٹ کر گئی ہے اور اب ٹیم انڈیا سے کتوں کی طرح پیٹ رہی ہے اور کلب کی ٹیم بن رہ گئی ہے نمسکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست ارن میرا اور آپ دیکھ رہے ہیں این اسپورٹس ایچ ڈی ٹونٹی فور کیا ہے پورا خبر ہم بتائیں گے تسلیب سے آپ بنے رہیے ہمارے ویڈیو میں اینڈ تک دوستو یدی آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو لاکر بناتے رہتے ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں خبروں میں دوستو آپ کو پتا ہے کہ بھارتی ٹیم آج اسٹریلیا کو تیسرے ہی دن ناگپور کے ٹیسٹ میں پہلے ٹیسٹ میں 132 رنوں سے اور ایک ہی ایننگ میں ہرا دیا بھارتی ٹیم کے سپنر گیند باجوں نے اسٹریلیا کی کمر توڑ کے رکھ دی پہلے ایننگز میں رویندر جڑے جا نے پانچ وکٹ جھٹکے تو وہیں دوسرے ایننگز میں روی چندرن اشوین نے پانچ وکٹ جھٹکے پہلے ایننگز میں روی چندرن اشوین کو صرف دو وکٹ ملا تو وہیں رویندر جڑے جا کو دوسرے ایننگز میں کیبل دو وکٹ ملا لیکن یہاں پر رویندر جڑے جا اپنے بلے سے بہت ہی اچھا کمال کر دیئے ہیں ان کے ساتھ میں اکثر پٹیل نے بھی 84 رن بنائے جس کے بدولہ ٹیم انڈیا پہلے ایننگز میں 400 رنوں کا بسال لکچ اسٹریلیا کے سامنے رکھ دیا اور وہیں دوسری طرف اسٹریلیا کے ٹیم دوسری ایننگ میں 400 رنوں کا پیچھا کرنے اتری تو صرف ان کینوے رنوں پر جو ہے تو سیمٹ گئی اسٹریلیا کے طرف سے کوئی بھی بلے باز نے کچھ بھی ٹیمپرامنٹ نہیں دکھایا اور ان کینوے رنوں پر سیمٹ گئی اور بھارت کو مل گیا اتحاس کا سب سے بڑی جیت اسٹریلیا کے لیے یہ بہت ہی سرمناغ کا بھی سہ ہے دوستو اس میچ کے بعد پاکستانیوں کا ریاکشن دیکھتے نہیں بنتا تھا بہت خوش بھی ہو رہے تھے تو پاکستانی بہت مایوس ہو رہے تھے اپنے کھلاڑیوں کو کوس رہے تھے دوستو ہم کچھ پاکستانیوں کا ویڈیو کلپ بھی آپ کو دکھائیں گے جسے آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ پاکستانی اپنے کھلاڑیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور بھارتی ٹیم کو کیا کہہ رہے ہیں سنیے آپ بھی پاکستانیوں کا ویڈیو کلپ اور آڈیو کلپ تو دوستو آپ نے سنا پاکستانیوں کا کچھ آڈیو کلپ جس میں وہ اپنے ہی کرکیٹروں پر برس رہے ہیں اور اپنے ہی دیش کے کھلاڑیوں کو کوس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اس سے زیادہ کتوں والی دسہ ہو سکتی ہے اس سے بھی بری کیا دسہ ہو سکتی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یادی سیکھنا ہے تو انڈیا سے سیکھو دوستو ہمارے پڑوسی دیش میں یہ باتیں سن کر ہمیں بہت اچھا لگا کہ پڑوسی دیش کے لوگ اپنے کرکیٹر سے زیادہ ہمارے کرکیٹر پر نجر رکھتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یادی ہم بھارتی کرکیٹر کے بارے میں کچھ بولیں گے تو بھارتی ویورز ہمیں دیکھیں گے اور جس سے ہمیں پیسہ ملے گا اس بجے سے پاکستانی اپنے کرکیٹرز کو بھلا برا کہنے سے نہیں چھوکتے ہیں دوستو یہاں پاس ہم بات کریں گے کہ ہمارے کرکیٹر بھی ایسے ہیں جو کی امدہ پرفورمنس دیتے ہیں جو کی بھارتی ہو یا بیدیسی سب ہی لوگ بھارتی کرکیٹرز کے پین ہو جاتے ہیں اور ان کی تعریف کرنا بنتا ہے تو پاکستانی ید ہی ہمارے کرکیٹرز کی بڑائی کرتے ہیں ہمارے کرکیٹرز کو پریز کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے پھکر کی بات ہے اور گرب کی بات ہے جس طریقے سے بھارتی ٹیم نے پرفورمنس دیا ہے یہ بہت گرب کی بات ہے آپ کو بیڈیو کیسی لگی کمنٹ میں جرور بتائیے گا اور اپنے من پسند بیڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ اسی بیڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے دوستو آپ ہمارے بیڈیو سیکشن میں ویزٹ کیجئے ہمارے چینل میں ویزٹ کیجئے آپ کو بہت اچھے اچھے بیڈیو دیکھنے کو مل جائیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا ہم آپ کو اگلے بیڈیو ملیں گے تب تک کے لیے جائے ہند